الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعباد المتقیم السلام و السلام علی رسول نبی کریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و و خیر مما یجمعون صدق اللہ مولا العظیم ان اللہ و ملائکته یسلونا عن نبی یا ایوہ اللذین آمنون صلو علیہ وسلم متسلیمہ صلاة و السلام علیہ وسلم یا سیدی رسول اللہ و علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم یا رحمت العالمین مولا عظیم وسلم دائمان عبدا علی حبیبی کا خیر الخلق کل لہیمی آج میلاد مصطفیٰ کا ہے آج میلاد مصطفیٰ کا ہے رنگ نکھرا ہوا فضا کا ہے آمد آمد ہے اس پائیمبر کی جو خاتم سب انبیاء کا ہے سر میں ابلیس کے ندرد ہو کیوں شور ہر سمت مرحبا کا ہے شاہِ لولاک سے غلاموں کو شاہِ لولاک سے غلاموں کو عشق ہے اور انتہا کا ہے میں جو فل یفرہ ہو کا ہوں قائل فضل مجھ پر میرے خدا کا ہے میں رضا بھی نہیں حسن بھی نہیں شوق مجھ کو مگر سنا کا ہے زیرِ دستِ کرمِ کناہِ عروض در بلا کا ہے نائب تلا کا ہے ہم تو سلاح کے بعد ساہِ بے سترد سجادگان حضور و معزد و محتشم میرے پیر بھائیو آج کا دن وہ دن ہے جو کائنات کے ہر ہر دن سے افضل ہے اور آج کی جو رات پزری ہے یہ وہ رات ہے جو کائنات کی ہر ہر رات سے افضل ہے قرآن بتاتا ہے ایک ایسی رات ہے جس کو ہزار مہینوں سے افضل کہا گیا ہے قرآن اس کے بارے میں فرماتا ہے لیلتُ اُلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ عَلْفِ الشَّحْرِ یہ ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے سوال پیدا ہوتا ہے یہ رات ہزار مہینوں سے افضل کیوں ہے فرمایا گیا کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا ذرا گروک کر کے دافتِ فکر دینا چاہتا ہوں مجھے یہ بتائیے گا کہیں جب کا ذکر کرتا ہے کہیں چشمِ مازاں کا ذکر کرتا ہے کہیں قدلعہ کے ہاتھوں کا ذکر کرتا ہے کہیں یہ لم نشرہ کے سیدھے کا ذکر کرتا ہے کہیں ملاصر کے زمانے کا ذکر کرتا ہے کہیں Calasrach Dr. Allah من العولہ تی دھڑیوں کا ذکر کرتا ہے کہیں مےرے مصطفیٰ کی خیرِ قسید کا ذکر کرتا ہے اور کہیں vere bellsرcribed اللہ کا ذکرنے کا ذکر کرتا ہے اب وہ قرآن جس میں یہ فرمایا گیا اور جس میں کہا گیا کہ اس میں اپنے شان والے رسول کو بیچا اب جس کلام کے اندر توصیف مصطفیٰ ہے وہ رات جس رات میں اس قرآن کا اجلال ہوتا ہے وہ رات ہزار مہینوں سے افضل ہے پھر اس رات کی شان کیا ہوگی اس دن کا مقام کیا ہوگا جس میں توصیف نہیں بلکہ توصیف والا نبی جنبا کر ہوا ہے آئے تکیر آئے تکیر آئے آئے امام والنبیہ کے غلاموں جس رات میں توصیف والا نبی کی جنبا کری ہو اس رات کی شان کیا ہے اس رات کا مقام کیا ہے اور اس رات کا مقام کیوں نہ ہو آج سائنس لکھتی ہے پندرہ سو سال کے بعد آج سائنس کہتی ہے کہ پندرہ سو سال پہلے رات کے وقت میں پوری کائنات میں ایک ہی وقت میں بہار آئی تھی ایک ہی وقت میں بہار آئی تھی اب اگر وہ بہار اس سے پیدے آئی ہوتی تو سوال یہ بندہ تھا بندہ کہہ سکتا ہے کہ چار پانٹ سو سال کے بعد وہ بہار آتی ہے یا اس کے بعد آئی ہوتی تو بندہ کہہ سکتا ہے کہ کبھی کبھار آتی ہے اب موسمی آتی تقیل کے مطابق نہیں یہ بہار جو آئی ہے یہ بلادت مصطفیٰ کی وجہ سے آئی ہے اب امام علمبیہ کے غلاموں یہ وہ نبی جنبہ گر ہوئے کہ جس نبی کی وجہ سے اللہ حرم العزت نے جنابِ آدم کو عزت عطا فرمائی جنابِ نوح کو عزت عطا فرمائی جنابِ عبراہی کو اسماعیل کو عزت عطا فرمائی اور اجدہ رب کو عزت نے ہر نبی کو یہی رشاد فرمایا میں تمہیں نبوتیں دوں میں تمہیں سریعتیں دوں میں تمہیں کلمہ دوں میں تمہیں امت دوں لیکن جب میرا آخر زمان رسول مصطفیٰ جانرحمد جنوہ گر ہو جائے تو پھر اس کی مدد کرنا اور اسی کی اس پر ایمان لانا لیکن جب مصطفیٰ جانرحمد کو عزت و مقام دینے کا وقت آیا تو یہ نہیں فرمایا پیارے مصطفیٰ آپ عبراہیل کی اولاد میں ہیں اس لئے عزت دی جا رہی ہے یہ نہیں فرمایا گیا آپ آدم کی وجہ سے آپ کو عزت دی جا رہی ہے بلکہ ربے کا اناد لا ریم کے داب کے اندر فرماتا ہے کہ وَرَفَانَا لَقَازِكْرَكْ پیارے مصطفیٰ ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بولند کر دیا ہے آپ کی خاطر بولند کر دیا ہے اسی لئے امام ونمبیاء کے غلاموں میرے حالہ حضرت مجدد دین ومیدد اچھا مولانا امام احمد رضا فاضد بریلوی نے اس لئے کاسی فرمائی گا ہے آپ فرماتے ہیں کہ ملکہ کون ہے دل میں امبیاء تاجدار ملکہ کون ہے دل میں امبیاء تاجدار تاجداروں قیاد کا ہمارا نبی سب سے اولا وعالا ہمارا نبی دل کون پڑھ لے سب سے اولا وعالا ہمارا سب سے اولا و آلہ ہمارا نبی جس نبی کے عشق میں جس نبی کی محبت میں جس نبی کے پیار میں جس نبی کی الفت میں میں نے اور آپ نے جنیل لگائیں لیکن لگائیں جلوس نکالے اب اس نبی کا پیغام کیا ہے بہت زاہر سی بات ہے ہم حضور نقیب الاولیاء کو فانو کرتے ہیں ہم آپ کے متفیدین میں ہم آپ کے پیروکار ہیں ہمیں چاہیے ہمارے دنی لازم کیا ہے ان کی تعلیمات پر بھی حمل کریں اب کائنات میں پوری دنیا پہندر جنوس نکالے گئے محافت کا ہی نکال کیا گیا لیکن میں اور آپ جس محفظ میں بیٹھے ہیں یہ عام محفظ نہیں یہ عام جگہ نہیں تقریر کر کے نہ لگوا لینا اپنی جگہ ہے لیکن یہ بات پیش کرنا لازم سمجھتا ہو درگاہِ پرکیب الاولیاء کا جو پیغام ہے وہ پیغام کیا ہے وہ پیغام پیغامِ مصطفیٰ ہے وہ پیغام نشکِ رسول کا پیغام ہے وہ پیغام ذکرِ الہی کا پیغام ہے وہ پیغام اور ہاں ہاں یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے انسان تیار دیئے جاتے ہیں ذرا قابل توجہ بات ہے چالیس سال میرے نبی نے مکہ تل مکرمہ میں گزار کر یہ نہیں فرمایا چالیس سال کہ میں نبی ہوں بلکہ میرے نبی نے فرمایا کہ انسانیت کیا ہے آج ہم نبی کا میلات منائیں نبی کا ذکر کریں اور یہ اللہ سے واپس نہیں رکھیں لیکن ہمارے سیرت کے اندر ہمارے قیدار کے اندر وہ افتار موجود نہ ہو ہمارے قیدار کے اندر وہ شکون اور لہجہ موجود نہ ہو جو نہجا ہمیں مصطفیٰ جانے رحمت نے ادا فرمایا تھا جو تعلیم ہمیں سلکار نے ادا فرمائی تھی آئیے حضرات جنابی قدر درگاہ یادیہ نقیب العلیہ کا یہ پیغام ایک دن کے لیے نہیں ہے کہ اس کے رسول کرو اور میناد مناؤ ایک دن کے لیے نہیں ہے کہ آج کی محفل رحمت اللہ رمی نے ہے بلکہ درگاہ نقیب العلیہ کا پیغام اول تا آخر اور ہر وقت ہر نمہ ہر سال ہر محفل میں یہی ہے کہ اس کے رسول کو اختیار کیا جائے تعلیمات رسول کو اختیار کیا جائے اس عمل کے لیے خیر و نفس جنف اور ناس کی تصویر پڑھ کر ہمارے حضور پیولہ آدم ملک کے دور و حضور پر اپناف میں تشریف فرما ہوتے ہیں نگر نگر میں جا کر یہ بات بتاتے ہیں کہ اس کے رسول کی شمعہ کو روشن کر لو اور اس کے رسول کی شمعہ کو روشن کر لینے سے وہ نہ جا فرماتے ہیں تمہارا ظاہر میں سمجھ جائے گا تمہارا باطن میں سمجھ جائے گا اور یہی کہ پیغام ملعات ہے اور توحید کی یہ نسے اول ہے وہ میرے مصطفیٰ کا ملعات ہے توحید کی نسے اول آن توحید کے علاقہ اپنے والوں کے لیے یہ دمائے فکریہ ہے اور میرے نبی کا ملعات صرف خلوطینوں کے لیے نہیں دائنات کا ہر ہر شخص نشک میرا کی خوشی بنا سکتا ہے کیونکہ میرا رسول صرف حکومت کے لیے رسول نہیں ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے تمام جہانوں کے لیے رسول ہے اور میرا رسول فنفیوں کے لیے بھی رسول ہے میرا رسول ہر ہر حکومت کے لیے رسول ہے اس لیے آج میرے نبی کی عظمت کا ادراف کرتے ہوئے ہر مطبع فکر ہر حضور کے لوگوں کے لیے یہ بات آزم ہے کہ وہ میرے نبی نے ملعات کی خوشی بناائے اور یہ کوئی بہائی نگرہ نہیں ہے یہ تانو تشری نہیں ہے کہ جو ملعات مناتا ہے جو جنگیہ لگاتا ہے وہ کسی کو فرا کہہ رہا ہے وہ فرا نہیں کہتا بلکہ یہ بدا رہا ہے ہم پر جو اپنا عصانِ عظیق فرمایا ہے وہ اس مصطفیٰ کی وجہ سے ہے اور اللہ ہم کو عزت نے اس پر انشاء کیا فرمایا فرمایا میرے نبی کے ملعات پر خرچ کرنا ہوگا خیروں نے اس سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو اب کائنات کی ہر خوشی ہنانے کے لیے ہم لاکھوں اربوں کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے ملعات کے لیے مجھے اور آپ کے لیے لازم ہے اس خوشی اور مسرط میں خرچ نہیں کر سکتے تو اس میں شامل ہو جائیں حضرتِ حفظورت پیشنے بادل انبیاء جنابِ سکھے دینا شدیقِ اکبر رنجی اللہ تعالیٰ ہوگا فرمانے آلی شاہد ہے نعمتِ حکمرہ کی روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ ملاد کے لیے اگر کوئی روپیہ بھی خرچ کرتا ہے وہ روزِ محشر ویدہ رفیق ہوگا وہ میرے ساتھ ہوگا وہ میرا ساتھی ہوگا کس عمر پر فرمایا جو ملاد پر ایک پیسہ بھی خرچ کرتا ہے آج تانہ صرف یہ ہے آج فتوہِ سمر پر ہے کہ کیا قرآن میں ملاد ہے کہ نہیں ہے وہ قرآن کا وجود ملاد والے مصطفیٰ کی وجہ سے ہے آج بتایا یہ جاتا ہے کیا اہلِ بیعت نے کبھی جو ہے ملاد منایا تھا کیا صحابہ نے کبھی ملاد منایا تھا تو ہاں ہاں امام علمیہ کے علاموں سارا قرآن میرے نبی کا ملاد بیان کرتا ہے اور اہلِ بیعت ادھار میرے مصطفیٰ جاندِ رحمت کا ملاد بیان کرتے رہے اور صحابہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اپنے گھروں کے اندر ذکرِ مصطفیٰ عزتِ مصطفیٰ شانِ مصطفیٰ مقامِ مصطفیٰ کے ترانِ گایا کرتے تھے حضور کا ملاد منایا کرتے تھے اور ہاں ہاں حضرتِ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو قرآن کا پہلا مفسر ہے میرے نبی کے چاچا جاند اہلِ بیعتِ ادھار کے چلید و قدر فردِ فرید ہیں جب میرے قریم تبوک سے واپس جنبہ گئے ہوئے تو صحابہ کا جمعہ فیر ہے اجتماع صحابہ کا ہے حضرتِ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اجھے کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں ان کو آپ کا ملاد نہ سنوں یا رسول اللہ کونکہ ہے حضرتِ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا رسول اللہ میں نے آپ کے ملاد پر کچھ شیئر دکھ لے ہیں جب کو بگوڑ کرنا درہا میں نے آپ کے ملاد پر کچھ شیئر دکھ لے ہیں آپ کا ملوم بیان کیا ہے اور ملادت ملاد جو واقعات ظہور پسیر ہوئے میں نے ان کو کلم بند کیا ہے اور اجھے کرتا یا رسول اللہ کر اجازت ہو تو میں آپ کا ملاد سناؤں آپ کی جتماع ہے صحابہ کا خطیب ہے اہلِ ویعتِ اطحار کا جلید القدر فردِ فرید حضرتِ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطیب ہے اور سننے والے سے آبا ہے اور اس مجلس سے ملاد کی صدارت فرمانے والے خود ملاد والے آکر رسول اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ہم ملاد چھوڑ جاتے ہیں اگر میرے نبی کے غلاموں نے ملاد نہ منایا ہوتا تو کمی ملاد نہ منایا جاتا ہاں ہاں بات ختم کر رہا ہوں جناب اللہ نے پاس رہا جلنا ہوتا رہا ہے کیا بات کیا کہ میں آپ کا ملاد نہ سنا ہوں تو میرے قریب نے ملاد سننے سے پہلے کوئی شاد فرمایا جب دل کے کانوں سے شاد فرمائیے گا ہاں ہم آج نظرانوں کے ساتھ خدمت کرتے ہیں لیکن میرے نبی نے پہلے دعا تھا فرمائی تو مرین چانچا اللہ آپ کا مو سلامت رکھے ضرور میرا ان کو ملاد سنائے چانچا اللہ آپ کا مو سلامت رکھے ان کو ضرور میرا ملاد سنائے حضرت عباس نے خداف فرمایا اور شیخ سنائے میرے نبی کے ملاد پر ہاں کوئی روایت نکھاتی دائے کہ کسی ایک سے حافی نے کھڑے وقت کہاں ہو کیا ضرورت ہے ملاد سننے کی اور ملاد سنانے کی سابتے خرق تو محبت کے ساتھ میرے نبی کا ملاد سنائے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے خدا ہے عزیزو خدای میں یقتا محمد ہمارے رسالت میں یقتا خانجہ نقیب اللہ شاہ پینے طریقت اے مرشد ہمارے بدایت میں یقتا یا زندہ سوکتا ہے